جلد ہی ریلیز ہونے والے ایکشن تھرلر ڈراما دنیا پور کے مرکزی اداکار اور رمشا خان اور خوشال خان نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ڈراما پاکستانی تاریخ کا مہنگا ترین ڈراما ہے اس کی شوٹنگ کے دوران استعمال کی گئی ٹیکنالوجی فلم و والی ہے حال ہی میں رمشا اور خوشال خان نے سمتنگ ہارڈ کو دیئے گئے انٹرویو میں ڈرامے سے متعلق کھل کر بات کی اور بتایا کہ ڈرامے کی کہانی افثانوی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تمام کردار افثانوی ہیں رمشا خان کا کہنا تھا کہ دنیا پور کی شوٹنگ پنجاب اور خیبر پکتونخواں سمیت گلگت اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی کی گئی اور ہر جگہ پوری کاسٹ اور دیگر افراد ساتھ جاتے تھے حشال خان نے بتایا ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی کیمرے سے لے کر ایکشن ڈائریکٹرز اور کاسٹیوم ڈیزائنرز بھی الگ الگ تھے ایک سوال کے جواب میں رمشا خان نے بتایا ڈرامے کی کہانی ایک طرح سے بدلے اور خاندانی اور قبائلی تصادم کے ارد گلد گھومتی ہے اور وہ ڈرامے میں اپنے بھائیوں کے قتل کا بدلہ لیتی بھی دکھائی دیں گی حشال خان کے مطابق وہ بھی ایک طرح سے اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جہاں اچھے کام کرتے دکھائی دیں گے وہیں وہ غلط روپ میں بھی نظر آئیں گے ایک اور سوال کے جواب میں رمشا خان نے دعویٰ کیا کہ دنیا پور شہرہ آفاق بولی وڈ سیریز گیمز آف ترونز کی کاپی نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسری فلم کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے البتہ ممکن ہے لوگوں کو بعض مناظر دیکھ کر دوسری سیریز اور فلموں جیسے نظر آئیں اسی طرح خوشال خان کا کہنا تھا کہ ڈرامے کا نام دنیا پور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھارتی سیریز مرزا پور کی کاپی ہے ڈرامے کے بجٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر دونوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا پور پاکستانی تاریخ کا مہنگا ترین ڈراما ہے لیکن انہیں درست انداز میں معلوم نہیں کہ شوٹنگ پر کتنا خرچ آیا مزبان نے جب انہیں بتایا کہ ریپورٹس ہیں کہ دنیا پور کی تیاری میں پچیس سے تیس کروڑ روپے لگے ہیں تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اس پر دونوں اداکاروں نے جواب دیا کہ انہیں بجٹ کا درست علم نہیں البتہ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا پور مہنگا ترین ڈراما ضرور ہے دنیا پور کو گرین ٹی وی پر پچیس ستمبر سے نشر کیا جائے گا اس کی کہانی دنیا پور نامی افسانوی علاقے اور اس پر بادشاہی کے لیے جنگ لڑنے والے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے ڈرامے کی ہدایت شاہد شفاعت نے دی ہے اس میں رمشاہ خان نوان اجاز منظر سباہی خوشال خان اور دیگر نے کردار ادا کیے ہیں